علاقنی ہم دیکھتے ہیں جی ڈیرائیو ڈیوناہ نسب تو جو لئیم ڈیسا مراقش تو کیا نیست نیست نکAM جنو جن کے بنیاد پر لالتک گروہ میں ہیں جن کو lutے کو اگر ان �لیم ایسا کو کرتے ہیں جن کو ہم ڈیوناہ ب começa گر ہیں‹ ہی جو جو ڈ serontبراخش پر لالتک گو سے اخذ ہوتی ہیں نکلتی ہیں ان کو بولتے ہیں ڈی رائیو ڈیونٹس اب اس میں ہم نے کوئی جو ٹیبل کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہوگا ہے فورس فورس کی یہ نٹ ہوتی ہے نیوٹن نیوٹن کا سیمبل جو ہے کیپٹل ان اور یہ جو نیوٹن ہے نیوٹن میں انٹرما بیس یونٹ ہے کس کے گلائے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ کا سکیر کلو گرام میٹر پر سیکنڈ کا سکیر اب دیکھیں اس میں تین بیس یونٹ آ رہی ہیں کلو گرام میٹر اور سیکنے تینوں بھی ہم جب دیفنیشن میں کرنا ہے کہ ایسی یونٹس جو بیس یونٹس سے یا سپلیمنٹی یونٹس سے ڈیرائیو ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں ڈیرائیو یونٹس اس طرح ور کی یونٹ جول جو آگیا ہے جول جو ہے اس کا سیمبل یہ آگیا ہے وہ اس کے جو انٹرما بیس یونٹ یہ ایک تو یا تو نیوٹن میٹر کی اکول ہوتا ہے اور نیوٹن میٹر کس کے ایک لوگ یا کلو گرام میٹر کا سکیر پر سیکنڈ کا سکیر اس طرح پاور کی یونٹ آگیا ہے وارٹ وارٹ کا جو سیمبل ہے ڈبلیو اور یہ کسی کے لوگ یا جولز پر سیکنڈ کے اکول یا کلو گرام میٹر کا سکیر پر کیوبک سیکنڈ اس طرح پریشر جو آگیا ہے پریشر یونٹ آگیا پاسکل پاسکل کا سیمبل کی آگیا پی ہے اور یہ کسی کے لوگ ہیں نیوٹن میٹر کے نیوٹن میٹر کے کلو گرام پر میٹر پر سیکنڈ کا سکیئر اور الیکٹرک چارجز کی یونٹ کولم آگئی کولم کا اسیمل سی ہے اور اس کی یونٹ کے ایمپیئر سیکنڈ تو یہ جو ٹیبل بتا رہے ہیں کہ جو ڈیرائی یونٹ سے ہیں جو نیوٹن ہے جول ہے وارٹ ہے پاسکل ہے کولم ہے یہ ان ٹیرما بیس یونٹ کے اس کے گھل ہوتی ہیں ان میں سے اکثر ایم سی نوٹیشن کیا ہوتا ہے تو سائنٹیفن نوٹیشن کی ڈیفنیشن یہ نوٹیش کرتے ہیں اس میں ہم جو ہے ٹین کی پاور کو امپلائز کرتے ہیں اب اس میں ہم نے ایک اگزمپل ہی ہے دیکھیں جو نمبر ہے ہمارے پاس ون تھارٹی فور پائنٹ سیون ون اڈر تھارٹی فور پائنٹ سیون اس کو جب ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا چاہتے ہیں تو پوائنٹ کو ہم مو کروائیں گے دو ڈیجٹ لیفٹ سائید پہ پہلے پوائنٹ ہے فور کے بعد اب یہ ون کے بعد جب لے جائیں گے دو ڈیوں تا جائے گا فس نون زیرو ڈیجٹ کے بعد تو ون پوائنٹ تھری فور سیون ہے پوائنٹ نے دو ڈیجٹ لیفٹ مو گیا تو ٹین کی پاور ٹو بن گئی تو یہ دیکھیں سائنٹیفک نوٹیشن میں ہم نے نمبروں کا ایکسپریس کیا ٹین کی پاور میں اور اس ٹین کی پاور ٹو کے ساتھ جو نمبر ملٹیپلائی اور ہے ون اور ٹین کے درمن میں لائی کرے گا اس طرح ہمارے پاس ایک کو نمبر ہے ڈیرو پائنٹ ڈیرو 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 ڈو تھری اس کو جب ہم ایکسپریس کرتے ہیں تو پوائنٹ کو فس نون زیرو ڈیجن ایڈ ٹو کے بعد دے جائیں گے تو پوائنٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ چار ڈیجٹ رائیٹ سائیڈ پر مو گا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس بن گیا ڈو پائنٹ تھری ملٹیپلائی بے ٹین کی پاور مائنس فور تو یہ ہم نے دو ایگزمبل پڑھی ہیں یہ جو سائنٹیفک نوٹیشن کے ہیں اب یہ جو سائنٹیفک نوٹیشن میں جب ہمارے پاس ہے جو ٹین کی نمبروں کی پاور جو ایکسپریس ہوتی ہے اس کے لیے نائنٹین سکسٹی میں ہی جو سائنٹس سے انہوں نے کچھ جو ٹین کی پاورز ہیں ان کے کچھ نام رکھے ہیں جن کو ہم پری فکسز کرتے ہیں تو یہ پری فکسز کا جو ٹیبل ابھی آپ سامنے آ رہا ہے جو دیکھیں پری فکسز میں جب ہمارے پاس ٹین کی پاور مائنس ایٹین کبھی آ جائے تو اس کو ہم ایٹو کا نام دیتے ہیں اس طرح ٹین کی پاور مائنس فیفتین ہو تو فیمٹو آ گیا ٹین کی پاور مائنس ٹویل جو ہے وہ پیکو کے اس کو پیکو کا نام ہے یا پری فکسز میں ٹین کی پاور مائنس نائن اگر ہمارے پاس کہیں آ جائے گیا نمیریکل وغیرہ میں تو اس کو نینو کے ایکوال ان سمال ان کے سازے بھی بنے نین ہو اس طرح ٹین کی پاور مائنس سکس جو ہے وہ مایکرو کے ایک والا ہے ٹین کی پاور مائنس سری میلی یہ سارا ٹیبل بھی آپ نے اس کو دیکھنا ہے جی یہ سارے پری فکسز ہیں نیکس ہمارے پاس یہ آگیا کہ جب ہم جب بھی ہم کوئی یونٹ انڈیکریٹ کرتے ہیں جب یونٹ لکھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کنونشنز جو اس کی جاتی ہیں انکوم بھاری بھاری پڑھیں گے جی تو پہلی جو کنونشن ہے فول نیم آف دا یونٹ ڈز نار بگن ویڈ کپیٹل لیٹر ایون ایف نیم ڈافٹرہ سائنٹس کہ جب بھی آپ کسی یونٹ میں کا پورا نام لکھیں گے یونٹ کو پورا لکھیں گے فول سپیلنگ کے ساتھ تو اگر وہ سائنٹس کا نام چاہے کیوں ہوگا وہ کبھی ہمیشہ کپیٹل لیٹر میں نہیں لکھا جائے گا ہمیشہ سمال لیٹر کے ساتھ ساتھ لکھا جائے گا ہو فول نیم آف دا یونٹ ڈز نار بگن ویڈ کپیٹل لیٹر ایون ایف نیم ڈافٹرہ سائنٹس کہ جب بھی آپ پوری یونٹ کو ایکسپریس کریں پوری یونٹ لکھ رہے ہیں تو چاہے وہ سائنٹس کا نام ہی کیوں ہو ہمیشہ سمال لیٹر میں لکھا جائے گا کپیٹل لیٹر کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا جیسے ہمیں اگزمپل میں نیوٹن فورس کی نیوٹن ہے این ای ڈی 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 ڈ تو اس میں دیکھیں اس میں ہم نے سمال کے ساتھ لکھا ہے اس طرح جو ہے جو اس میں بھی سمال میں لکھیں گے پاسکل کو سمال میں لکھیں گے اس طرح جو چارج کولم جو آگئی اس کو بھی سمال میں لکھیں گے تو پہلے بھی تو ہم نے کنونشن یہ پڑھ لی کہ جب بھی ہمارے پاس ہم جو یونٹ ہے اس کو فلی اکسپریس کریں پورا اس کا نام لکھ رہے ہیں تو ہمیشہ سمال لکھیں گے اس طرح لیکن دوسرے نمبر ٹو میں آگیا کہ جب ہم کسی جو یونٹ ہے وہ کسی سائنٹس کے نام سے کوئی یونٹ جو سائنٹس کے نام سے اس کا صرف سیمبل اکسپریس کر رہے ہیں تو اس کو انیشیل کیپیٹل لیٹر کے ساتھ اکسپریس کیا جائے گا جیسے ابھی ہم نے فائلے فورس اپس نیوٹن کہتی تو اب نیوٹن کا جب سیمبل یوز کریں گے تو وہ کیپیٹل لینے ہوں اس طرح چارج یونٹ جو کالم ہے تو کالم کو جب سیمبل یوز کریں گے تو سی can یوز کریں گے جی سنیٹم میں تو بعد یہ چلا کہ ف Prozent کے ساتھ صاحب کو exchanger ایکسپرس کرتے ہیں یونٹ کو چاہے وہ کوئی سائنٹس کے نام سے ہو تو اس کو ہمیشہ کیپٹل لیٹر کے ساتھ ہے نمبر تری میں آگے آگے ہیں جو پری فکسز جو ہوتے ہیں جب ابھی ہم پیچھے پڑھ کے پری فیسکل ٹیپل یہ ہمیشہ جو ہے یونٹ سے پہلے لکھے جاتے ہیں اور بغیر کسی سپیس کے لکھے جاتے ہیں پری فکسز جب بھی لکھیں گے یونٹ سے پہلے لکھیں گے ویدوٹ اینی سپیس ایکسپل دیکھیں ہمارے پاس ایک نمبر ہے ون ملٹیپلاہ پیٹین کی پاور مائنس 3 میٹر تو اس کو جب ہم لکھتے ہیں تین کی پاور مائنس 3 میلی کے ایکوال ہو گئے تھے جب اس کو ایکسپرس کرتے ہیں پری فکس میں تو ہم نے لکھا ون میلی میٹر ہے آپ دیکھیں میلی میٹر جو ہے ان کو جوڑ کے لکھا ہے ان کے درمن میں سپیس نہیں جیا ہے اس طرح ایک اور ایک ایکسپل ہے کہ 10 کی پاور مائنس 9 میٹر ہے تو اس کو ہم کیسے رکھیں گے جی فائیو نینو میٹر ٹین کی پاور مہینسان نینو ہوتا ہے نینو پریفکس ہے اور فائیو نینو میٹر نینو اور میٹر کے درمین میں کوئی ہم نے گیپ نہیں دینا ہے نیکس ہی ہمارے پاس نمبر فور میں آ گیا کہ جب بھی ہمارے پاس کمبینیشن آب بیس یونٹ ہوگا کہ ایک سے زیادہ بیس یونٹ ہوں گی تو ہم ہیر بیس یونٹ کو ایک سپیس دے کر رکھیں گے فارق جیسے نیوٹن میٹر ہے تو نیوٹن میٹر کو جب بھی دیکھیں سیمبل میں لکھ رہے ہیں تو نیوٹن ان اسے با ایک سپیس دے کر پھر میٹر لکھیں گے جب کمبینیشن آب بیس یونٹ ہوگا ہر بیس یونٹ کو ایک سپیس دے کر لکھیں گے نمبر فائیو میں آگا ہے کہ جو کمپونڈ پریفکس آر نارٹ الاو یعنی ایک سے زیادہ پریفکس کو ایک ساتھ یوز نہیں کر سکتے ایک وقت میں یوز نہیں مائکرو مائکرو فائرڈ اس کو ہم مرب 9 exactement ف ایرو مہ��� میں لیکھیں گے اس طرح رہے ہیں . ف اس طرح ایک ہمارے پاس کوئی نمبر ہے ، تو اس کو ہم ایسے بھی ایک ایکسپریس کر سکتے ہیں میں ، جو آپس یہوں تیج hypocrise ہے سنٹی جو Helena Hernandez تو تبایا فور میں سے منس ٹو کریں گے تنی پاور مائنس ٹو بن جائے گا ہمارے پاس تو یہ نمبر جو فائم پائنٹ پائم پائنٹ فنوڈ بلا ہمارے پاور ٹو میٹر میں بھی ایکسپریس کر سکتے ھی اس کے بعد ہمارے پاس اب یہ خاند آکیا جی کہ ہمارے پاس جب ملٹیپلہ بیس یونٹ جب عنہ ایک سے دا بیس یونٹ کی جو پاور ہوگی پاور ریز کرے گی تو یہ جو پاور ہے ہول یونٹ کے اوپر اپلائی ہوگی صرف بیس یونٹ کے اوپر نہیں ہوگی جیسے فارغ زمان ہے ون کلو میٹر کا سکیر ہے تو اب اس میں دیکھیں جو کلو میٹر کا سکیر ہے یہ کلو اور میٹر دونوں کا ہول کا سکیر ہے اور کلو کا کلو چونکہ ٹین کی پاور ثری ہوتا ہے تو اس کا جب سکیر لیں گے تو کیا بہتنے کی پاور سکس میٹر کا سکیر ہم نے یہ کہا کہ جب بھی بیس یونٹ جو ہے جب بھی ملٹپل آف بیس یونٹ میں اس کی کوئی پاوریس کرے گی تو پوری یونٹ کے پر اپلائی ہوگی صرف بیس یونٹ کی نہیں ہوگی اور نمبر ایٹ میں ہم نے کہا کہ جب بھی ہم میرمنٹ کرتے ہیں پرکٹیکل ورک میں جب میں بھی میرمنٹ کرتے ہیں تو ہم نے جو میں جو میرمنٹ کرنی ہوتے ہیں وہ امیجیٹلی ریکارڈ کرنی ہوتے ہیں موز کانویننٹ یونٹ میں فارکزمبول مایکرو میٹر سکریو گیج جو ہے وہ میرمنٹ کہتا ہے ملی میٹر میں تو جب ہم میرمنٹ کر رہے ہیں پرکٹیکل ورک میں تو مایکرو میٹر سکرو گیج سے جو میرمنٹ ریکار کریں گے ملی میٹر میں لیکن جب ہم اس کا جو ہے فائنل ریزرٹ کی کلکولیشن کی طرف جائیں گے تو اس سے پہلے ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے سسٹم انٹرنیشنل بیس جنرل میں کیونکہ یہ دیکھیں مایکرو میٹر سکرو گیجی میرمنٹ کر رہے ہیں لیند کی تو لیند کی جو ہم نے بیس جنرل میٹر پڑی ہے تو ابھی دیکھیں میلی میٹر میں میرمنٹ کیا ہے پہلے ہم نے میلی میٹر میں ریکارڈ کیا لیکن جب ہم اس کو کا فائنل ریزلٹ جو ہے اس کی کلکوریشن کے طرف جائیں گے تو اس کو پہلے ہم میلی میٹر کو ہم میٹر میں کنورٹ کریں گے سسٹم انٹرنیشنل بیس یونٹ میں کنورٹ کریں گے موسیقی